تم کہتے ہو کہتے ہو میری زمین ہے زمین ہے دیکھو میری جان ہے یہ خاکے وطن میں وطن میں مل جاتے ہیں مر کر اپنی شان ہے یہ اور خاتل خاتل گاندھی گاندھی کے بتلائیں گے یہ بھارت کس کا ہے لال خلے سے پوچھ کے دیکھو کس کا ہندوستان ہے یہ بہت اچھے بابا بابا بہت بہت شکریہ آواز نہیں آرہی بتائیے پھر سے اگر پڑھنے ایسا ارے اتنی آوازیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اور کتنی آواز ہے یہ بہت شکریہ پڑھنا ہے یہی مجھے ارد یہ کیا ہے کہ تُو کہتے ہو میری زمین ہے دیکھو میری میری جان ہے یہ خاکے وطن میں وطن میں مل جاتے ہیں مر کر اپنی شان ہے یہ اور قاتل خاتل گاندھی کے بتلائیں گے یہ بھارت کس کا ہے لال خلے سے پوچھ کے دیکھو ارد یہ کیا ہے کہ ظلم و ستم کا سماعت فرمائیے گا اور اگر آگے آسکتے ہیں آج آئیے میرا حسنہ بڑھائیے آپ آج آئیے آگے ظلم و ستم کا شوق ہے کتنا ظلم و ظلم و ستم کا ستم کا شوق ہے کتنا ہٹلر کی سنتان ہو کیا ظلم و ستم کا ستم کا شوق ہے کتنا ہٹلر کی ہٹلر کی سنتان ہو کیا اور رنگا رنگا بلہ بلہ کی صورت میں رنگا بلہ بلہ رنگا بلہ کی صورت میں رنگا بلہ کی جوڑی کی شکل میں بس حیوان ہو گیا ظلم و ستم کا شوق ہے کتنا ظلم و ستم کا شوق ہے کتنا ہٹلر کی سنطان ہو گیا رنگا بلہ کی جوڑی کی شکل میں بس حیوان ہو گیا اور گاندھی کی گاندھی کی دھرتی پر گاندھی کی دھرتی پر اتنی گھٹیا سوچ گاندھی گاندھی کی دھرتی پر اتنی گھٹیا سوچ پہ حیرت ہے کپڑوں سے پہچان رہے ہو پڑھنا ہے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ گاندھی کی دھرتی پر اتنی گھٹیا سوچ پہ حیرت ہے کپڑوں سے پہچان رہے ہو لوگوں کو شیطان ہو گیا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ سنیے تیر سے پڑھیں اور دیکھ یہ ہے ظلم ستم کا شوق ہے کتنا ہٹلر کی سنتان ہو کیا رنگہ بلہ کی جوڑی کی شکل میں بس ہیوان ہو کیا اور گاندھی کی دھرتی پر گاندھی جی گاندھی کی دھرتی پر اتنی گھٹیا سوچ پہ حیرت ہے کپڑوں سے پہچان رہے ہو لوگوں کو شیطان ہو گیا بہت بہت شکریہ عرض یہ کیا ہے کہ جھوٹ سہب بھائی سہب بابر بھائی جرا سب کچھ ہے جھوٹ کو سچ کے برابر تو نہیں رکھ سکتا جھوٹ کو سچ کے سچ کے برابر تو نہیں رکھ سکتا جیسا تو دکھتا ہے ویسا تو نہیں دکھ سکتا جیسا جیسا تو دکھتا ہے ویسا تو نہیں دکھ سکتا اور بے گناہوں گناہوں کے لہو سے لہو سے ہے بنائی تُو نے چائے والے میں تیری چائے نہیں چک سکتا بہت شکریہ جیسا تو نہیں دکھتا ہے جیسا تو نہیں دکھتا ہے بیٹھ جائیے تشریف رکھیں تشریف رکھیں دیکھئے شاعری کا اپنا ایک طریقہ جی نہیں بلائیں بلائیں گے بیٹھیں بیٹھیں جی جی وہ آئیں گے آئیں گے میں بلانے کے لیے آیا ہوں آپ تشریف رکھیں میں جنابیں میں گزارش کروں گا کہ سیف بابر صاحب آئیں بہت خوبصورت اعتبار سے بہت خوبصورت جو ان کی شاعریہ ہے وہ پیش کریں وہ دو شیر پڑھیں جی تشریف رکھیں آپ آپ بیٹھیں سر میں بلائے رہا ہوں ہاں میں اسی لیے ان سے گزارش آپ بیٹھیں اچھا آپ یہ نہیں یہ تو مجھے جو آپ کا جو رویہ اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ مشاعرہ یہاں ختم کرنا پڑے گا تو پھر آپ بتا دیجئے ہم وہ کر لیں گے آپ جانتے ہیں کہ یہ دہلی میں مشاعرہ ہو رہا ہے دوستو یہ لال قلعہ میں مشاعرہ ہو رہا ہے آپ کے پرکھے آ اور آپ کے آبا و اجداد نے اسی مٹی سے اسی سرزمین سے اسی شہر سے محبت اور وفاداری کے پیغامات دیئے ہیں اپنا لہو دیا ہے اس ملک کی گنگا جمنی تہذیب کو سینچنے میں تب جا کر کہ یہ ہمیں موقع ملا ہے کہ ہم لوگ اس طرح کی گفتگو اور محبت کی بات یہاں کرنے کے لئے جوانتے ہیں بچ تشریف رکھیں بھائی بیٹھیں آپ بیٹھیں اچھا آپ چاہتے ہیں کہ مشاعرہ مشاعری کی طرح شاعرہ شاعری کی طرح سنا جائے تو پھر تشریف رکھیں آپ میں بھلا رہا ہوں میں بلکل میں نہیں کروں گا وہ بات لیکن میں صحیف بابر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور دو خوبصورت شیر اس محفر میں پڑھ دیں اس کے بعد بیٹھ جائیں تاکہ بھائی کی بھی بات رہ جائے اور معاملہ بھی جہاں سے پھر شروع ہوا تھا شاعری جہاں سے شروع ہوئی تھی میں صدرے صاحب عزر انعیتی صاحب کی اجازت سے جناب صحیف صاحب آئیں اور دو شیر پڑھ دیں دوستوں ابھی آپ ایک ہنگامہ دیکھ رہے ہیں عجیب و غریب ہندوستان کہاں بلگول بلگول بہت اچھی شئے میں پڑھوں گا آپ بیٹھیں تشیر پڑھ کے آپ تشیر پڑھ کیے ابھی جعوی دختر صاحب کی ایک نظم آئی جعوی دختر صاحب کی نظم تھی کہ جو بات کہتے ڈرتے ہیں سب تو وہ بات لکھ لکھ دیتا ہوں تو یہ ہنگامہ ہوتا ہے پانچ سال کے بعد بین کر دیا گیا تھا لال قلعے کے مشاہرے پہ آیا ہوں میں اب آپ کی شاعری یہ کہ خدا کی راہ میں نکلو حساب مت دیکھو خدا کی راہ میں راہ میں نکلو نکلو حساب حساب مت دیکھو بچو عذاب سے کچھ بھی خراب مت دیکھو بہت اچھے خدا کی راہ میں راہ میں نکلو نکلو حساب مت دیکھو بچو عذاب سے کچھ بھی خراب مت دیکھو اور بنا بنا نماز کے دنیا بھی بن نہیں پاتی بنا نماز کے جنت کے خواب مت دیکھو بنا بنا نماز کے جنت کے جنت کے خواب مت دیکھو ارد یہ کیا ہے جہاں پڑھتے رہو بھائی اچھا پڑو سب موتیوں کو موتیوں کو تار میں آجانا چاہیے سمات فرمائیے سب موتیوں کو موتیوں کو تار میں آجانا چاہیے سرخوں کو ایک ہار میں آجانا چاہیے سب موتیوں کو تار میں آجانا چاہیے سرخوں کو ایک ہار میں آجانا چاہیے اور یہ لوگ ملک بیچ کے رکھ دینا اس لیے اب ہم کو اختدار میں آجانا چاہیے جہاں مومن پہنچتا ہے عبادت ہونے لگتی ہے جہاں مومن مومن پہنچتا ہے عبادت ہونے لگتی ہے مگر شیطان کو کافی توالت ہونے لگتی ہے مگر شیطان کو کافی توالت ہونے لگتی ہے اور میرے ایمان کو دنیا یہ جتنا عزماتی ہے میرے ایمان کی اتنی حفاظت ہونے لگتی ہے بہت اچھے سیف صاحب بہت شکریہ کچھ کہے کے چیختی ہوئی تصویر دیکھ کر کچھ کہے کے چیختی ہوئی تصویر دیکھ کر ہم رو پڑے ہیں خواب میں کشمیر دیکھ کر کوئی بات نہیں تشریف رکھیں ہو گئے آپ بہت اچھے میسل میں تکلیف وہی ہے نا آپ لوگ بہت